ہلو ڈیئر فرنس کیسے ہیں آپ لوگ کیڑ کیریئر چینل میں آپ کا سواگت ہے فرنس آٹو کیڑ میں کمانڈ کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کو جاننا ہر آٹو کیڑ یوزر کے لیے ضروری ہوتا ہے خاص کر کے ان کے لیے جو ابھی آٹو کیڑ میں اپنا کیریئر شروع کرنے والے ہیں فرنس جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ میں اپنے چینل میں کمانڈ کے علاوہ بھی امپورٹنٹ چیزیں بتاتا رہتا ہوں جیسے کی میں نے بتایا تھا کہ ٹول بار کو اس سکین پر کیسے سیٹ کیا جاتا ہے یا پھر اگر آپ کا مینیو بار ہائیڈ ہو جائے تو اس کو آپ واپس کیسے لائیں گے تو اسی طرح سے اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ بھی ایسے ہی امپورٹنٹ چیزوں سے ریلیٹڈ ہے جو آپ کو آٹو کیڑ یوز کرنے میں کافی آسانی ہوگا اس ٹاپک کو جان کر کے تو چلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کیا فرنس اس ویڈیو کا ٹاپک ہے how to change pick box size cross hair size and grip size pick box size کو کیسے چینج کرتے ہیں cross hair size کو کیسے چینج کرتے ہیں اور grip size کو کیسے چینج کرتے ہیں اسی چیز کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے لئے تین command کی زود پرتی ہے ایک ہے pick box دوسرا ہے set bar یا پھر option ان تینوں command کی help سے آپ ان تینوں چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں جیسے کی pick box کو چینج کر سکتے ہیں cross hair کو چینج کر سکتے ہیں اور grip کو بھی change کر سکتے ہیں تو یہاں پہ question یہ ہے کہ cross hair کس کو کہتے ہیں pick box کس کو کہتے ہیں اور grip کس کو کہتے ہیں friends اگر آپ نے میرا introduction of AutoCAD ویڈیو دیکھا ہوگا تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ cross hair کیا ہے pick box کیا ہے ابھی آپ کے سامنے display میں دو لائن ایک دوسرے کو cross کر رہی ہے جس کو میں slide کر کے دکھاتا ہوں تو اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں تو friends اسی لائن کو cross hair line کہتے ہیں جب AutoCAD install ہوتا ہے تو اس time اس کا size جو ہے وہ maximum ہوتا ہے اس کو آپ اپنے حساب سے change کر سکتے ہیں resize کر سکتے ہیں اور pick box کیا ہے آپ دیکھ رہے جہاں پہ cross hair line ایک دوسری کو cross کر رہی ہے وہاں پہ ایک square shape میں box بنا ہوا ہے اسی کو pick box کہتے ہیں اس box کو pick box اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اسی کے help سے کسی object کو select کرتے ہیں اور تیسری چیز ہے gear جیسے کہ میں ایک object یہاں پہ بنایا ہوں اور اس پہ click کرتا ہوں تو دیکھئے ایک blue dot 5 blue dot آپ کے سامنے دیکھ رہا ہے اسی کو gear کہا جاتا ہے grip کہا جاتا ہے grip کا کام کیا ہے grip کا کام ہے کہ آپ اس کو پکڑ کر کے اسی کے help سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں میں اس کو displacement کر رہا ہوں اس کو یا پھر grip کو آپ stretch کر کے اس کا resize میں نے change کر دیا یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا size جو وہ کافی چھوٹا ہے اس کو آپ بڑھا گھٹا سکتے ہیں اپنے حساب سے تو میرے سمجھانے کا مطلب صرف یہ ہی ہے کہ وہ جو grip آپ کو دیکھ رہا ہے اس grip کو آپ کیسے بڑھیں گے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے اس کو بڑھایا گھٹایا جاتا ہے تو سب سے پہلے کمانڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا pick box کے بارے میں تو کمانڈ میں ٹائپ کریں گے P I C K B O X pick box ابھی دیکھ رہے ہیں میں سے دیرا enter new value of pick box ابھی 10 ہے اس کو میں 40 کر دیتا ہوں تو دیکھئے اب آپ دھیان سے دیکھئے جو display میں جو pick box ہے اس کا size بڑھ گیا ہے اسی کو پھر سے میں change کر دوں تو وہ واپس 10 ہو جائے گا تو اس کو اب اپنے حساب سے change کر سکتے ہیں دوسرا ہے set var command use کریں گے set var set var یہاں پہ message پوچھ رہا ہے enter variable name یہاں پہ آپ کو variable name ڈالنا ہوگا اور وہ نام کیا ہے وہ ہے pick box P I C K B O X pick box لکھیں گے اور پھر پوچھ رہا enter new value of pick box تو یہاں پہ میں 30 ڈال دیتا ہوں تو دیکھئے وہ change ہو گیا اور تیسرا ہے option command option command میں آئیں گے option command میں یہاں پہ option command کا box کھلے گا سب سے پہلے آئیں گے selection میں selection پہ click کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ pick box دیکھ رہا ہے اس کو آپ یہاں سے slide کر کے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں جیسا آپ چاہے display میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کی کتنا چھوٹا یا کتنا بڑا آپ کو رکھنا ہے اس کے حساب سے رکھ کے apply کر دیں گے اور پھر ok کر دیں گے تو آپ کا pick box بڑھ جائے گا یا پھر گھڑ جائے گا ویسا install کرنے کے ٹائم رہتا ہے ویسا ہی ابھی یہ ہو چکا ہے اگر اس کو دیکھنے میں آپ کو صحیح نہیں لے گے اور disturbance ہو تو آپ واپس اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں option command کی help سے display پہ click کریں گے اور یہاں سے واپس اس کو آپ چھوٹا کر سکتے ہیں apply کر دیں گے پھر ok کر دیں گے تو دیکھئے وہ واپس چھوٹا ہو گیا ہے اور تیسری تیسرا چیز ہے grip grip کو کیسے change کرتے ہیں option command میں آئیں گے یہاں پہ ہے selection selection پہ click کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ grip size دیکھ رہا ہے اس کو آپ یہاں سے بڑھا گھٹا سکتے ہیں جیسا کہ آپ display میں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ resize ہو رہا ہے اگر میں اس کو اتنا بڑھا کر دوں اور apply کر کے ok کروں اب میں کوئی object بناتا ہوں اور اس پہ click کرتا ہوں تو دیکھئے grip size جو ہے بڑھ گیا ہے اسی کو ہم command میں type کر کے بھی کر سکتے ہیں grip size grip size لکھ enter key press کریں گے تو ابھی message دے رہا ہے enter new value for grip size ابھی 18 ہے اس کو 10 واپس کر دیتا ہوں اب آپ کو object بنائیے اور اس کو select کیجئے تو دیکھئے وہ واپس 10 size میں adjust ہو گیا ہے تو اس طرح سے آپ جو چیز میں نے بتائی grip size کو کیسے set کرتے ہیں cross hair کو کیسے change کرتے ہیں اور pick box کو کیسے change کرتے وہ میں نے تینوں چیز اس میں بتا دیا ہے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اس